مسلم مسلمان جب اپنے اکمرانوں کو چنتے تھے تو ایک شورا بلایا جاتا تھا پھرے ملک بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے اللہ کے قریب بندے محمد رسول اللہ کے سنت کے پابند بندے ان کو بلایا جاتا تھا ان سے مشورا لیا جاتا تھا کہ اللہ کو حذر نحذر جان کر ہم کس کو اپنا اکمران بنائے وہ اللہ کے سامنے گڑ گلاتے تھے روتے تھے ان کا پورا دل اللہ کے عبادت میں پوری رات اللہ کے عبادت میں گزرتا تھا پھر وہ لوگ وہ بڑے بڑے اللہ والے اللہ سے ڈرنے والے اللہ کا خوب دل میں رکھنے والے وہ جس اکمران کا منتخب کرتے تھے وہ پھر پورے ملک میں عادلہ اور انصاب کے ساتھ اکمرانی کرتا تھا جبکہ اب کیا سسٹم ہے اگر ایک شخص الیکشن میں کڑا ہے اگر ایک شیخ الحدیث شیخ القرآن جس کے آزاروں لاکھوں شاگرد ہوں گے آپ اس کا مثال یوں لے لے کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی جو پوری دنیا کے بڑے علماء میں سے یہ شیعہ کا سب سے بڑا عالم ہے اگر وہ ایک شیخ تقی عثمانی جس نے کلی کتابیں سو کے قریب اسے کتابیں لکھی ہے جو ایل حق کا نمائندہ ہے اللہ نے بہت بڑا علم دیا ازاروں شاگرد پوری دنیا میں اس کے اگر ایک نمائندے کے بارے میں وہ شیخ تقی عثمانی کہے کہ یہ اچھا بندہ ہے اس کو اکمران بناو تو ہمارا یہ سسٹم دوسری طرف دیکھتا ہے دوسری طرف دو بنگی کیا دو بنگی جو مسلمان بھی نہیں ہے جو عیسائی ہے جو آپ کے باترون صاحب کرتے ہیں جو اندو ہے جو آپ کے باترون صاحب کرتے ہیں اگر وہ دو بنگی عیسائی اندو یہ کہے کہ نہیں اس کو اکمران نہیں چاہیے تو یہ سسٹم یہ نظام شیخ تقی عثمانی کے بات کو رد کرے گا ان دو بنگیوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کے بات کو مان لے گا ان دو کے بات کو مان لے گا کیوں بھائی جمہوریت ہے بھائی جس کے حق میں زیادہ اٹھائیں گے وہی ہمارا اکمران بنے گا اگر ایک طرف ایک آزار شیخ علادیس کسی کو اٹھ دیں گے دوسری طرف ایک آزار ایک صرف ایک کے اضافے کے ساتھ کوئی غیر مسلم بنگی جس کو باترون صاحب کرتے ہو پکڑ کر لے کہ اس کو اٹھ دے دو اگر ان آزار ایک اضافہ ہو گیا اس ایک آزار شیخ علادیس کسی کے راہ کو ووٹ کو رد کر دیا جائے گا ان ایک آزار بنگیوں کے راہ کو قبول کر کے اس شخص کو اکمران بنا دیا جائے گا آپ پہ اندازہ لگاؤ مسلمان اس حالت تک پہن چکے ہیں مسلمان اس حد تک پہن چکے ہیں مسلمانوں کے حکمرانی کا نظام سیاست کا نظام ملک کو چلانے کا نظام یہاں تک پہن چکا ہے خبر پختنخواہ میں ایک بڑا عالم کڑے مفتی فضل غفور جمعیت علماء اسلام سے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہندو اوراڈ ڈاکٹر سویرہ پرکاش وہ اس کے مقابلے میں کڑی ہے ایک عالم دین جس کو حدیث کا پتہ ہے قرآن کا پتہ ہے اس کے مقابلے میں ایک عورت کڑی ہے جس کا اسلام اور کمرانی سرے سے جائز ہے ہی نہیں ہمارے اسلام متفقہ ہمارے اسلام کا یہ اصول ہے کہ عورت اور کمرانی نہیں کر سکتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس قوم کی اور کمران اور عورت بنے گی اس قوم کو تباہی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے لہٰذا وہ کمرانی عورت نہیں کر سکتی ہے مگر وہاں پر وہ کمرانی کے لیے ایک مولوی کے مقابلے میں اس ایک عورت جو عورت بھی ہے اور غیر مسلم بھی ہے اس کے مقابلے میں کڑی ہے اب اگر اس عورت نہیں زیادہ ووٹ لیے تو اس مفتی کو لوگ مسترد کر کے بگا دیں گے اس کو اپنا کمران تسلیم کر کے اوپر کرسی پر بٹا دیں گے آپ اندازہ لگاوی کیسے یہ دین آئے گا دین یہاں پر تو اکثریت بھی دین لوگوں کی ہے اکثریت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین نہ آئے اکثریت یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کا نفاظ نہ ہو موسیقی